ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ سچ کے لیے کھڑا رہے گا آپ سے پوچھا گیا وہ لوگ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا جیروسلم کے اندر اور جیروسلم کے آس پاس جب جھوٹے کو ایماندار مانا جائے گا اور ایماندار کو جھوٹا مانا جائے گا نیچ اور برے لوگ جو لوگوں کے معاملوں کو کابو کریں گے اس پر انہوں نے کہا یہ خون خرابہ ہے خون خرابہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا کیا یہ ہمارے ان دنوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے لیکن جھاگ ہوں گے جس طرح سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا پوچھنے والے نے پوچھا وہن سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ سچ کے لیے کھڑا رہے گا ان کے دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا اور وہ ان پر فتح نہیں حاصل کر لیتے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک فتحیاب رہے گا ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ قیامت تک سچائی کی حفاظت کے لیے لڑتا رہے گا آپ سے پوچھا گیا وہ لوگ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا جیروسلم کے اندر اور جیروسلم کے آس پاس لوگوں پر دھوکے کے سال آئیں گے جب جھوٹے کو ایماندار مانا جائے گا اور ایماندار کو جھوٹا مانا جائے گا دھوکے باز کو امانتدار مانا جائے گا اور امانتدار کو دھوکے باز مانا جائے گا اور نہ اہل لوگ ماملوں کا فیصلہ کریں گے پوچھا گیا نہ اہل کون ہے انہوں نے کہا نیچ اور برے لوگ جو لوگوں کے ماملوں کو کابو کریں گے جب بھروسہ کھو جائے گا تب قیامت کا انتظار کروں پوچھا گیا اللہ کے رسول بھروسہ کیسے کھو جائے گا انہوں نے کہا جب نہ اہل لوگوں کو اہم اہدوں کا ذمہ دے دیا جائے گا قیامت کی گھڑی تب تک نہیں آئے گی جب تک بہت زیادہ خون خرابہ نہیں ہوگا انہوں نے پوچھا حرج کیا ہے اس پر انہوں نے کہا یہ خون خرابہ ہے خون خرابہ